اسلام علیکم ماظرین آج میں آپ کو ڈون بین لگانے کا نیا طریقہ بتاؤں گی بلکل نیا طریقہ ہوگا اس کے اندر بٹن بھی لگے گا لیکن وہ نئے طریقے کے ساتھ ہوگا وہ پہلے میں آپ کو نہیں بتایا ہوا اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں نے پیپٹی لی ہے اس کو میں نے ڈبل کیا ہوا ہے ڈبل کر کے تو آپ نے ادھر تین انچ کا نشان لگا لینا ادھر اور ہم نے اس کی کٹنگ ادھر سے ایسے کرتے ہوئے جانے کہ یہ ادھر سے ہمیں تقریباً یہ چار انچ تک چاہیے تو جب ہم اس کو تھوڑا ڈبل کریں گے تو ہمیں ساڑھے چار چاہیے ہوگا تو میں ادھر لگا لوں گی نشان اب جس طرح ہم گول گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کی بین کی کٹنگ کریں گے ایک انچ پر ہم نے ادھر آدھے انچ پر یہ نشان لگایا ہوگا ہے اور آدھے انچ پر جدھر ادھر ہے ادھر ہی اتنا لگائیں گے یہ چیز کا اب یہ چیز ہم نے اس کی کٹنگ کر لے لیے اور کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے اس کا یہ کٹنگ کی یہ یہ کر کے لیدہ اتار لیا اب میں نے اس کی یہ کٹنگ کرنی ہے ایسے اب ہم نے یہ کٹنگ کر لینی ہے تو ہم اس کو قریبا دیکھیں اس کے مطابق ہو جائے گا تو جب ہم نے اس کے مطابق کرنا ہے تو یہ والا ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری اس کی کٹنگ اس کے برابر جب بیٹھ رہی ہے تو یہ ہو گیا اور اس کی کٹنگ کے مطابق ہم نے یہ بٹھا لیا تو یہ جو چیز ہم نے پہلے کٹنگ کی ہوئی ہے یا بنائی ہو یا تیار کی ہو یا اس کے مطابق ہم نے اس کو ادھر تک لے کے آنا ہے ہم نے اس کے برابر بین نہیں لگانا ہم نے یہ چیز جو ہے ایسے کر کے ادھر لگا لینی ہے اور پھر ادھر بٹھن لال دے گا یہ میں نے کس طرح بنایا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہم گلے کی پہلے کٹنگ ہم نے مکمل کر لی اب میں گلے کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ بیک سیر کی گلے کی کٹنگ ہے یہ تین تو ادھر لگا لیا لیکن ادھر ہم نے تقریباً آدھا ہی انشتہ کنشان لگانا ہے یہ ایسے یہ بیک سیر کی کٹنگ ہو جائے گی ایسے اب میں نے فرنٹ سیر کی کٹنگ کرنی ہے فرنٹ سیر کی کٹنگ میں نے اس طرح کیسے کرنی ہے کہ میں نے ڈونڈ بین لگانا ہے اور ڈونڈ بین کے لیے سلائی کا تو میرا اوپر سے کٹنگ ہو چکی ہے اب میں نے اس کی تین انچ تک کٹنگ کروں گی یہ تین انچ تک ایسے کٹنگ جب ہو جائے گی تو پھر میں اس کا گلہ تیار کروں گی پھر اس کا ڈونڈ بین اوپر لگا ہوں گی یہ ہو گیا اب میں نے اس کو ایسے جب میں کر لوں گی تو میں نے اس در ویش شیف دینی ہے گلے کی اس کے اوپر میرا ڈونڈ بین لگا ہے یہ گول گلہ جب میں کٹائی کر چکوں گی تو میں نے یہ پیپٹی کی وی گلہ بنا کٹا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس طرح کپڑا یہ پیپٹی لی اور پیپٹی لینے کے بعد یہ آپ کو بتانے کے لیے چھوٹی باتیں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ سیکھ رہے ہیں کچھ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے یہ بتانا پڑ رہا ہے اور اب ایک انچ کا یہ ادھر سے چھوڑیں گے تو تقریبا تقریبا اس کی کٹنگ جو ہے وہ پونہ ایک انچوں ہو جائے گی اوپر سے اور نیچے سے تو زیادہ بات ہے آپ نے اس کا شروعات اس سے ایسے کرنی ہے کہ یہ پونہ ایک تک چلی جائے تو پھر اس طرح کا یہ وی بن جیگا اب میں اس کو اس طرح کے ساتھ چپکا رہی ہوں چپکا لیا ہے تو میں نے ادھر سلائیاں لگا لیا ہے سلائیاں لگا کے جس طرح گلب نہ آتی ہے بلکل سادھے طریقے سے اس طرح یہ میں اس طرح رکھ لوں گی کیونکہ اس کی سربٹ نہیں ڈال رہی تو میں نے اس پر نشان لگا لیا ہے تاکہ یہ درمیان میں بنے اب میں اس پر سلائی لگا کے تو اس کے ساتھ جوڑ ہوں گی یہ اب جب ہم لگا چکے پیپر پٹی کٹنگ کر چکیں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نیدر سے نہ چورت کرنا ہے نہ گول کرنا ہے ہم اس کا ادھر سے اس طرح کر کے تو اس کی یہ شیف دینی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کو ایسے اوپر نیچے کریں یہ پیپر پٹی کے ساتھ میں نے چپکا لیا اس طرح اب میں نے اس کو دوسری بین کی طرح اس کو تیار کر لینا ہے لیکن دوسرا بین تو میں ادھر سے شروع کر کے تو ادھر آکے ہتم کر لیتی ہوں لیکن اس بین کا ہم نے اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈبل کرنا ہے تو چڑھانا ہے تو میں ادھر سے اس کو ایسے ادھر سے شروع کروں گی ادھر سے شروع کرتے ہوئے ایسے سلائی لگاتے ہوئے تو پھر ادھر آکے میں ادھر آکے ہتم کروں گی تو یہ سلائی لگا لیتے ہیں ادر جس میں شروع کر لیتے ہوں شروع کر لیتے ہیں ادھر بھی ہم کارنل اس کے نوک سکتے بنائیں گے اور پھر آکے ادھر ہتم کر دیں گے جدر سے ہم نے جتنا ادھر سے چھوڑا اتنا ہی ادھر سے چھوڑیں گے ایسے اور ادھر تک سلائی لگا لیں گے اس طرح اب ہم اس کو کٹائی کر کے سیدھا کر لیتے ہیں ادھر سے ہم بریگ پریگ کٹ لگائیں گے تاکہ اس کے اندر کی سلوٹیں اب ہم اس کو سیدھا کر لیتے ہیں یہ میں نے سیدھا کر لی ہے اب میں نے اس طرح کی مدد سے اس کو صحیح کر لی ہے اب لگانے کا طریقہ جس طرح بین لگاتے ہیں دوسرے بین اسی طرح اس کا طریقہ ہے لگانے کا کیونکہ یہ چیز جو نیٹ والی ہوتی ہے یہ باہر کی طرف ہی آنی ہوتی ہے اب یہ دیکھ لیں کہ اس کو میں اس طرح ہائی سائٹ پہ لگاؤں گی ایسے سلائی تو یہ جب لگاؤں گی تو باہر کی طرف آئے گی تو یہ چیز ادھر لگے گی ایسے شروع کریں گے کہ میرا سیدھا آتھ ادھر سے ہے تو میں اس طرح شروع کروں گی اس طرح شروع کرتے ہوئے کیونکہ یہ میں نے زیادہ لگا لیا تھا اس کو میں نے اس طرح ایسے کر کے تو یہ اس طرح ہو جائے گا تو آئیہ بین لگاتے ہیں یہ والا آپ اس طرح یہ سلائی لگ جائیں گی یہ موٹا کپڑا ہے ہم نے ادھر سے چورس بنایا تھا کہ یہ چورس بنجے لیکن یہ موٹا کپڑا ہے اس کی نوک نہیں صحیح بنی آپ بھی موٹے کپڑے کی اس طرح نوک نہ بنائیے گا کیونکہ یہ موٹا ہے اس کی اچھے سے سوائی سے نہیں آئے گی اس لئے میں نے اس کو چورس کار دیا ہے تو یہ جو کارٹن کا کپڑا ہوتا ہے یا بری کوئی بھی کپڑا وہ اس کے کارنل یا کونے جو وہ اچھے سے نکل جاتے ہیں وہ بنا لینے چاہیے یہ دیکھیں اس کو میں نے چورس کار لیا ہے اب اس کو بار کی طرف سائل لگاتے ہیں اب یہ جو پیپر پٹی والا ہی سائل نیٹ ہے وہ یہ بر کی طرف آ گیا ہے اس کو ہم اس در سے کارنل پر سائل لگاتے جائیں گے اور اس کو ایسے سدھا کرتے جائیں گے تو اسی طرح یہ میرا کارنل اس تیار ہو جائے گا یہ جو بین ہے جون بین جو دوسرے لگاتے ہیں وہ جدر سے شروع شروعات ہوتی ہے لیکن یہ ہم نے تھوڑا ہاتھ کے بنایا ہے اس کو تھوڑا دوسرے طریقے سے بنایا ہے کہ یہ ہم نے اس کو برابر نہیں رکھا یہ دیکھیں یہ میرا اب تیار ہو گیا اب میں اس پہ ایسے کر کے بٹن لگاؤں گی جب میں ایدھر بٹن لگا لوں گی پھر میں فائنل لک بتاتی ہوں میں نے بٹن لگا کے یہ دون بین لگا لیا اور ادھر سے یہ بٹن کھل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ اس کو باند بھی کار سکتی ہے اور اسی طرح پکا بھی کار سکتی ہے اگر آپ ایسے پہن لگے ایسے ساب نہیں پہننے ہوگا اس لئے آپ کو یہ بٹن کھولنا پڑے گا تو ادھر میں نے کاجنیا بھی بنوایا ہے تو اگر آپ کو پسند آئے شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اب ضرور ٹرائی کریے گا اللہ حافظ